اسلام علیکم دوستو پی ایس ایل سکس کے ساتویں میچ لاہور کلندر الملطان سلطان ٹیم کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اور اس میچ میں ایسا واقعہ جو کہ دوستو پاکستان ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی اور پروفیسر محمد حفیظ کے درمیان ایسی لڑائی آئیے تمام تر تفصیل بتاتی ہیں کہ شاہد خان آفریدی نے محمد حفیظ کو کیسے دیکھا اور محمد حفیظ نے اس بات کو پوری دنیا یاد رکھے گی آئیے تمام تر تفصیل بتاتی ہیں تو دوستو اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو یہیں پہ آپ دوستو کو بتاتے چلیں کہ تفصیلات کے مطابق نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے جا رہے ہیں میچ میں شاہد آفریدی ستاروہ آور کرا رہے تھے اسی دوران محمد حفیظ نے بھی پوری کوہ سے دور لگا تہم محمد حفیظ کو آدھی کریز واپسی را اختیار کرنا پڑی مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی ملتان سلطان نے رن آؤٹ کر دیا اس پر محمد حفیظ نے شاہد آفریدی کو لگاتار دو چھکے لگائے ایک تو پہلی بگین میں اور ایک اور چھکا بھی لگائے ہیں جس پر محمد حفیظ نے انتہائی غصے کی عالم میں دو مرتبہ اپنا بیٹ زمین پر مارنے کی کوشش کی مگر پھر کچھ سوچ کر ایسا کرنے سے باز رہے اور میدان کی جانب چل پڑے محمد حفیظ پویلین کی جانب سے قدم برا رہے تھے تو اسی وقت شاہد خان آفریدی نے اسے غصے سے دیکھا جس کی وجہ سے محمد حفیظ نے انہیں کچھ کہنا چاہا مگر محمد حفیظ اس قدر غصے میں تھے انہیں شاہد آفریدی کی جانب سے دیکھ بھر پویلین لوٹ گئے لیکن کچھ بات کی نہیں آپ پاکستان ٹیم کے پروفیسر محمد حفیظ کے حوالے سے کیا کہیں گے نیٹے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں